اگر پہلے تو کرناٹکہ میں کلک کی جس طرح سے روزان آئے ہیں کیا بی جے پیو کانگریس ہو گی ڈی ایس ہو وہ آنے ہو اس کو لے کر ہم آج کٹھوہ جیلا سے جیلا پردھان پرنیونا ڈوڑا جیس سے بات کریں گے تو ہی بات کرتے ہیں جانے کا پیاس کرتے ہیں جس سے مددے کو لے کر ہم نکلے ہیں اس سے اسی مددے کو لے کر بات کریں گے سر پہلے تو آپ کو بہت 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 بتائی کہ آپ نے ایک راجے میں ہور اپنا گھر بنا لیا ہے جانے کی لوگوں کی امیدیں تھی ماننی پردھانی مہدی سے اس کو لے کر آپ لہتار آگے بڑھتے جا رہے ہیں قدم سے قدم بڑھتے جا رہے ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کی ایک سو چار سیٹھیں وہاں سے دیکھنی ہے کار دوسرا کانگریس نے سیٹھیں وہاں پر حاصل گیا جو بڑی پرانی پارٹی تھی اس کو اپنے اکھار فینکا ہے دوسرا جو جے ڈیس ہے جے ڈیس ہے وہاں کی دیکھنے پارٹی ہے ابھی دیکھنے والا یہ مددہ سامنے آ رہا ہے کہ سرکار کسی کی بھی بنتے نہیں آ رہی ہے حالانکہ دونوں پارٹیوں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا ہے جے ڈیس اور بی جے پی نے ہاں کی کانگریس پیشے بیٹھ کے سپورڈ کر رہی ہے جی ڈیس کو یہ ماننے والی بات اور دیکھنے والی بات بھی ہے جب بتائیے کی کیا آپ کو لگتا نہیں اگر کال کو منتریوں کی خرید پھروت ہوتی ہے تو یہ لو تندر کو بڑا خطرہ ہوگا کیا مانتے ہیں سپورڈے کا سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت دنیا بات کہ آپ نے مجھے شب کام لائے دی کرنا ٹھکی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک وجہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں گا یہ جو وجہ ہے میں سمجھتا ہوں ہر اس آدمی کی ہے جو اس دیش کو پریم کرتا ہے اس دیش کی سنسکلتی کو پریم کرتا ہے جو بھارت برش کو پریم کرتا ہے اس لیے میں کہوں گا یہ جیتی چھوٹی بھوٹی دیش نہیں ہے جو کرناٹک ہے یہ دکشن کا دوار ہے تو اس لیے وہاں پر جیتنا سمجھلوں کے دکشن میں جو اپنی ایک پرمکھ طرح سے اپنے پیار جمانے والی بات ہے رہی بات سیٹوں کی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ یہ 104 سیٹیں آئی ہیں جس طرح کا محول کانگرس نے بنا دیا تھا وہ بہت ہی خراب تھا میں یہ کہوں گا آپ لوگوں نے دھیان دینا چاہیے اور عام جنرمانس یا اس کو دھیان دینا چاہیے ایک بات کو کہ کانگرس نے اگر ارسل سیٹیں بھی جتی ہیں تو وہ پرمکھارمیس بیس میں نہیں جتی ہیں سماج کو بھانٹ کر جاتی پاتیوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے انہوں نے یہ سیٹیں جتی ہیں اور یہ کسی بھی ڈنگ سے ٹھیک بات نہیں ہے کانگرس کا یہ شروع سے ہی پرچل رہا ہے کہ اگر وہ گجرات میں ہوتے ہیں تو پٹیل بنا دیتے ہیں پٹیلوں کو جو ایک سمپن کاملیٹی ہیں ان کو ایک ریزرویشن کا لالیپاپ دے دیتے ہیں اور لوگ اس میں برگلا جاتے ہیں راجستان میں یا حریانہ میں آتے ہیں تو جاتوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں اگر کرناٹک میں جاتے ہیں تو وہاں لنگائت جو کہ لنگائت مطلب جو بھگوان شیب کو پوچھتے ہیں ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک الگ دھرم ہے میرا کہنے کا مطلب یہ بھاو یہ ہے کہ ہندو کو ہی ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیا کانگرس کے لیے سماج سماج کو ڈیوائیڈ کرنا ان کے لیے ستہ پرابط کرنا چاہے سماج کا چھنی بین چاہے اس کو تانہ بینہ سارا بگڑ جائے کانگرس کو یہ معنی نہیں رکھتا اس لیے میں کہوں گا کہ میں دھنیاواد ہوں اس مہا پورشن رہندر بودھی جی کا کہ جنہوں نے جن کی بھیا سے آج بارتی جنتہ پارٹی یہ پورا ایک پرندیوں پر جا رہی ہے اور کانگرس ایک صفائی کے اور اگر اثر ہے اور کانگرس مکت ہم بھارت بنائیں گے تو ہمارا یہ نہیں کہ ہم کوئی اپوشن کی پارٹی کو ختم کرنا جاتے ہیں نہیں اپوشن پارٹی چاہیے دیکھر کانگرس جو ہے یہ دیش دروہی پارٹی ہے اس کی نیتیاں جو ہے یہ میشہ دیش کو توڑنے والی ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کانگرس مکت بھارت چاہیے رہی بات آپ کی کہ یہ اب جو سرکار بنی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ لوگوں نے ایک سو چار سٹے آئی ہیں جس طرح کا محول کانگرس نے وہاں بنا دیا تھا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی نے جنردر موڈی جی نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کو لوگوں نے کہیں نہ کہیں پہچانا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کبھی بھی جاتی اور دھرم کے ادار پر ووڈ نہیں مانگتی ہم ہمیشہ اپنی پرفارمس یا وکاس کے نام پر ووڈ مانگتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ماتر پارٹی ہے ہندوستان کی جو وکاس کے نام پر ووڈ مانگتی ہے اس لیے میں کہوں گا اور ایک جتنی بھی نیتیاں ہیں آپ کبھی سوچ کر دیکھئے جتنے بھی پروگرام بودی جی نے بڑھائے چاہے وہ جندن یوجنہ تھی غریبوں کے لیے امیروں کے سب کے ایکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں غریبوں کے ایکاؤنٹ نہیں تھے چاہے وہ لادلی پیٹی یوجنہ تھی چاہے وہ آپ کی جیمن یوتی یوجنہ تھی چاہے وہ آپ کا انشورنس کا تھا جو بارہ روپے میں سال میں انہیں کا ایک روپےہ وہ تھا چاہے وہ گیس کی یوجنہ تھی غریب گروں کے گیس نہیں ہے امیروں کے گھر میں تو سب کے گیس ہیں چاہے وہ آپ کی پردانمتری عواز جوجنہ ہے چاہے وہ آپ کی صوبہ کے یوجنہ ہے چاہے وہ آپ کی اندردنشی یوجنہ ہے یہ جتنی بھی جوجنائیں ہیں یہ سب غریبوں کے سمرپت ہیں اس لیے آج غریب جو اس دیش کا جنمانس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مہا پرش آج دیکھئے آپ ٹرینڈ دیکھئے کہ جہاں جہاں دلت آبادی تھی جہاں گریب آبادی تھی ٹرائیول آبادی تھی وہاں وہاں بارتی جنتہ پارٹی نے اچھا پرفارم کیا ہے کیوں حالانکہ انہوں نے بڑا توڑنے کی کوشش کی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھار تردن بابا بھیبراہ ملکر کی نیتیوں پر اگر کوئی پارٹی چل رہی ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے چاہے وہ ایک غریب گھر کے بچے کو جو پیشڑی جاتی سے ہے اس کا چاہے پر راشترپتی بننا ہو چاہے وہ پردان ملتری بننا ہو رہی آپ کی خرید فوکتی بات بھارتی جنتہ پارٹی ان چیزوں پر پشواسی نہیں کرتی ہے لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو کانگرس ہے یہی لوگ پندرہ دن پہلے کہہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ان کو کھڑا کیا ہے تو آج وہی کانگرس ان کے دوار پر کھڑی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے پہ پاور نہیں ملنی چاہیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کرتنی اور کرنی میں بہت زیادہ انتر ہے آج اپنے بیویک سے کچھ لوگ اگر ہمارے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہو رہا میں نہ اتنا بڑا لیڈر ہوں کہ اس پر ٹپڑی کر سکوں لیکن یہ چیز کہوں گا اگر کچھ بیویک سے لوگ جو لوگ کانگرس کو پسند نہیں کرتے انہوں نے کانگرس کے خلاب چنانب لڑا ہے اگر وہ اپنے بیویک سے بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی کو اتراج ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بکاس کی گنگا آج چاہے جمہو کشمیر ہو کوئی ہمارا پچاس بار بیروت کرتا ہو لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بکاس نہیں کیا جتنا بھوت پور میں بکاس چاہے وہ سڑکا ہو چاہے وہ یوجنائے ہو چاہے پل ہو چاہے جو بھی ہو چاہے جو گریبوں کو وہ تھان کا کارکرم ہو جتنے کارکرم بھارتی جنتہ پارٹی نے دیئے ہیں اتنا بکاس پہلے نہیں ہوا اس لیے میں تو یہاں کہا جو ہمارے یہاں کے سانسدہ ہیں جندر سنگھ جی انہوں نے تو جتنا بکاس ہمارے علاقے میں کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور آدمی نے آج کا کوئی کیا ہے اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ بکاس کی ہی بات کرتی ہے اور نشی طور پر ہم وہاں سرکار بنائیں گے صرف کانگریس کی بات کی ہے کہ کانگریس ہم کھردنے کا پریاس کیا ہی آ رہا ہے بی جی بی کی طرف سے یہ بات یہ ہوتی ہے کسی انڈویجن کے اوپر ٹپنی کرنا کال کو کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے آدمی بھی کھڑا کر سکتے ہیں وہ کھڑا کرنے میں کونسی بری بات ہے وہ کہہ سکتا کہ میرے کو اس کا سبوچ چاہیے سب سے بڑی بات ہے کہ بندہ تتھیوں کے ہم بات کرنی سکتے یہ تو خسیانی بلی کھمپا نوچے کسی آدمی نے سوچا ہے مجھے منتری بننا ہے جا اگر اس کو نہیں بناوگے تو وہ پارٹی کے خلاف ہی بولنے شروع کر دیتا ہے اس لئے بہت الگ باتیں ہیں یہ رائنی تیوے چیزیں یہ جو چھیٹا کرشی والی باتیں ہیں یہ چلتی رہیں گی لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو سرکار بنانے والی بات ہے آپ کو سارے کے آپ کا سب کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سب چیزیں سامنے آ جائیں گی اور بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ ان چیزوں پر بشواش کرتی ہی نہیں ہے لیکن یہ چیزیں کہوں گا کہ یہ کرناٹا کے لوگوں کا گوھر اپمان ہوگا کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار وہاں نہیں بنتی ہے اس لئے لوگوں کی بابنوں کا عادر کرتے ہوئے ہم سرکار وہاں پڑھائیں یہ تھے میرے ساتھ جلہ پتھان پرینہ ڈورا جی جنہوں نے کہا کہ وہ خیلیت فروت میں بالکل ان کی پارٹی بھی فاس نہیں کرتی حالانکہ انہیں ایک بات جو کہیے کہ اگر کانگرس جا جی ڈی ایس میں اگر کوئی بدائق ان کے اپنی پارٹی سے پریشان ہوگا جہاں ان سے سمرت ان کے پورے مدوں کو لے کر پوری طریقے سے سہمت نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کر بھارتے پارٹی میں آنے کا بشوان سکتا ہو تو یہ کہنا ہے پرینہ ڈورا جی کا تو چلیے جو بھی ہوگا بہتر ہوگا دیش کی جنتہ کے لیے کرناٹا کی جنتہ کے لیے جنہوں نے لوگوں نے گروہ سے نکل کر لوگوں کو منتریوں کو جتایا میں بنایا ہے ان کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ لوگ تم ترے کہنے کے لیے کھڑا ہوگا لوگوں میں بشواس کھڑا ہوگا تو میں راجکمار کیان سنگ پرواز کے ساتھ ہوگی لوگوں سے بات کروں گا اور اس لوگ نمشکار میں راجکمار میں آپ کو بتا دوں کہ کل جس طرح سے گرناٹکہ میں گنتی کے بعد جی ڈی ایس کانگریس اور بی جی ٹی تینوں اپنے اپنے ادھکار جس طرح سے انہوں نے جیت کا دکھایا ہے جی ڈی ایس کہنے کہیں اس پورے چنابوں کے دورانہ ایک مہابلی کے طور پر دکھی ہے تو آج دیکھایا رہا ہے کہ دونوں پارٹیوں نے جی ڈی ایس اور بی جی پی نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا ہے گورنر کو اپنا دعویٰ پیش کر دیا ہے سرکار بنانے کے لیے لیکن سب سے بڑا مددہ ہے اس کو لیکن میں آج شرک پر اترا ہوں شہر میں نکلا ہوں میں بتا دوں کی خرید فلوت کا اگر کناٹکہ میں کوئی بھی سرکار بنتی ہے تو بینہ کھیلت فلوت کی نہیں بنے گی پہلی بات دوسرا اگر اس لو تندر دیش میں نیتاؤں کی خرید فلوت ہوتی ہے تو پھر لو تندر کا کیا مطلب رہیتا ہے ہم اسی مددے کو لے کر آج سمجھ سمجھوں سے بات کریں گے اور جانے کا پریاس کریں گے کیا آج دیش میں صرف ایک چیز بچی ہے کہ صرف خرید فلوت کر لو تندر کو قائم کرنے کا جو کام کر رہی ہے سرکار ہیں چاہے موجودہ سرکار ہو چاہے وہ سرکار بننے والی ہو چاہے موجودہ پارٹی ہو جو پارٹیاں ہوں راستے پارٹیاں ہوں چھوٹے دار کی پارٹیاں ہوں تو ایک بارہ پرشن رہتا ہے لو تندر تو ابھی کہیں 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 خطرے میں ہیں تو اس کی کو لیکن میں آج گروزار پرندویٹی کے جنرل سائیٹی سے بات کروں گا نرجو سنسیدو جی ہیں میں ساتھ جوا نیتا بھی ہیں جوا نیتا کے طور پر اُبھر رہے ہیں آئی ہم سے بات کرتے ہیں جانے کا پریاس کرتے ہیں کہ آج کے دور میں لو تندر تا کو کتنا خطرہ ہے جس کے لئے پروڑے دعوے کی آتے ہیں ہر پانچ برس کے بعد چناب ہوتے ہیں لوگوں کو ادھیکار دیا تاں کی چناب ہوں لوگوں لوگ اپنا ادھیکار اپنا مت رکھ سکیں اپنے چناب میں اپنے امیدوار کو جیتا سکیں آئی بات کرتے ہیں نمجر سنسیدو سے دالتی رائیلی ڈالپارٹی دالتی رائیلی پارٹی ہیں جنہوں نے میں لکھ کسی نے تھرکی فورٹی تری فورٹی تیو خوٹی تیو اندرہ ترین سکتے نہیں کسی نے کسی نے کسی نے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک دیکھ دیکھا جا رہا ہے جو ہے وہ دعوہ پیش کر رہی ہے کی سرکار مانے کے لئے میں گورنر کو بتا بھی دیا ہے دوسرا بیجی پی بھی اپنا دعو پیش کرنے کا پیاس کر رہی ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے جہاں تک لوگ تنتر کی بات کی جائے تو لوگ تنتر جو ہوتا ہے وہ صحیح ہے کہ لوگ تنتر سنکھیا کا ہی کھیل ہیں جس کے ہاتھ میں جتنی زیادہ سنکھیا ہے اور وہ ہی واہو بلی ہوتا ہے وہ ہی مہا بلی ہوتا ہے لیکن کرناڑکا کے الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کرناڑکا کے الیکشن میں جو پکچر ہے جو تصویر ہے وہ بلکل ہی بپریت بن چکی ہے اگر آپ دیکھیں بی جے پی وہ سب سے بڑا دل بن کر سامنے آئی ہے اس کے ہاتھ میں ایک سو چار سیٹے ہیں اور کانگریس کی بات کریں تو وہ دوسرے نمبر پر رہی ہے کانگریس کے پاس سیونٹی ایٹ یعنی کہ تھٹر سیٹے ہیں مطلب سیونٹی ایٹ سیٹیں اس کے پاس ہیں اور اگر بات کریں جیڈی ایس کی تو جیڈی ایس کے پاس تھٹی ایٹ ہیں بلکل صحیح تھٹی ایٹ سیٹیں اس کے پاس ہیں اور بی جے پی کیونکہ سب سے بڑا دل بن کر سامنے آئی ہے اور اگر پیشلے الیکشن کی بات کریں تو اس سیلیکشن کی بات کی جائے تو بی جے پی جو ہے وہ اس نے کافی سارا جو ہے ایمپرویمنٹ کی ہے بی جے پی نے کافی سیٹے نہیں جو لے کے وہ سامنے آئی ہے اور بی جے پی نمبر ون پارٹی بنی ہے ایک سو چار سیٹے لے کے جہاں تک کانگریس کی بات کریں کانگریس کو بہت سارا گھٹا ہوا ہے کانگریس پچھلے بار جو ہے وہ سپشٹ مہومت کی پارٹی تھی اور اس بار اس کے پاس جو ہے وہ سیونٹی ایٹ سیٹے ہیں جی ڈی ایس کی بات کریں جی ڈی ایس جو ہے تھٹی ایٹ سیٹے اس کے پاس ہیں اور کسی کا بھی جو سمجھے کس کے ساتھ جو مجارٹی جو ہے وہ کسی بھی مطلب کے پارٹی کو جو جنتہ نے نہیں دی اب سوال یہ ہے کہ جنتہ جناردن ہے جنتہ نے تیہ کرنا تھا کہ کس کی سرکار آئے بی جی بی کی آئے کانگریس کی آئے یا پھر جی ڈی ایس کی آئے اب جنتہ نے تو کلیر کر دیا ہے کہ پوراں جو بہومت ہے وہ نہ تینوں میں سے کسی پارٹی کو نہیں ملا اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ابھی لوگ تنتر کو خطرہ ہے خرید فروت ہوگی دیکھا لوگوں کی جو مانسکتہ تھی لوگوں کی مانسکتہ یہ تھی کہ کانگریس کو ہم نے پوراں بہومت دیا تھا کانگریس لوگوں کی جو پوراں بہومت ہے اس پر کھری نہیں اتری بی جی پی کی بات کریں بی جی پی تقریباً دیش کے جتنے راجے ہیں تقریباً سب سے زیادہ راجے میں اس کی سرکار ہیں ہم بات جمہو کشمیر کی کریں کیونکہ ہم جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں جہاں سے دو تین کیس ایسے ہوئے جہاں میلٹنسی کا جو مدہ ہے جو کافی لمبے سمجھ سے چل رہا ہے اور بی جی پی مطلب اس مدے پر جمہو کشمیر کے اندر فیل ثابت ہوئی ہے نیشنل میڈیا اس کو دکھاتا ہے پردی دن آئے دن یہاں انکاؤنٹر ہوتے ہیں اور کرناڑکا کیونکہ دوسرا شور ہے دیش کا اگر پہلا شور جمہو کشمیر اور دوسرا شور جو ہے آخر شور آپ اس کو کرناڑکا کو کہہ سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو آس پڑوس کے جتنے بھی راجے ہیں جہاں بی جی پی ہے ان پر کسی کہیں جگہ پہ سوالیاں نشان اٹھے ہیں اس لیے جو لوگ تھے جو جنتا جناردن تھی وہ بی جے پی کی طرف بھی سپشٹ سور پر نہیں گئی ہاں بی جے پی تھوڑے سی نمبروں سے وہ پیچھے رہ گئی ہے اب بات ہے کہ کسی کو بھی پورن بومت نہیں ملا اب یہ تو ہے ہی نہیں کہ کسی ایک کی سرکار سپشٹ روپ سے بنے گی اگر سرکار بنتی ہے اس میں دو تین سمی کرن بنتے ہیں پہلا سمی کرن یہ ہے کہ جی ڈی ایس اپنے مطلب کی کچھ اہمیلے جو ہیں وہ دیتی ہے بی جے پی کو اور بی جے پی سرکار بنا لیتی ہے اگر جے ڈی ایس کیونکہ بی جے پی کے پاس تو نمبر بہت زیادہ 104 ہے اگر وہ جے ڈی ایس کو لیتی ہے تو کلیر بات یہ ہے کہ جو چیف منشٹر ہے جو مکھے منتری ہے وہ بی جے پی کا ہوگا کیونکہ بی جے پی کے پاس نمبر ادھک ہے اگر بات کرتے ہیں کانگریس اگر دوسرا سمی کرن دیکھتے ہیں اگر کانگریس کے ساتھ جے ڈی ایس آتی ہے تو کانگریس کی ستیتھی کہیں نہ کہیں جو آپ سمجھیں کہ کوئی بہتر ستیتھی پر کانگریس نہیں ہے کانگریس چاہتی ہے ایک اور راجے کو بچانا کیونکہ یہ کرناٹ کو اگر بی جے پی چھین لیتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو بی جے پی کا جو گراف ہے ایک دم سے بڑھ کر اوپر چلے جاتا ہے اور جہاں تک کانگریس کی بات ہے ابھی آپ دیکھئے کہ 2019 میں الیکشن آنے والے ہیں اور دیکھا جائے گا کہ سینٹر میں کس کی سرکار ہے بی جے پی اور کانگریس دو اہم پارٹیاں دیش میں ہیں اگر بی جے پی پکش میں ہے تو جو کانگریس ہے وہ بی پکش میں ہے کانگریس پورا جور لگائے گی کہ ہم کرناٹک میں کسی بھی شرط پر ہم سرکار بنائیں اور بی جے پی یہ جور لگائے گی کہ ایک راجے اور ہم لے کر اپنا گراف اور اوپر کریں اور جو ہماری بی پکش میں پارٹیاں اس کا منوبل گرے اور ابھی یہی بات ہے آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا اور ان تینوں چاروں سمی کرنوں میں کہیں بھی جنتا جو ہے وہ پسٹی ہوئی نجر آ رہی ہے جنتا کی سوچ الگ سے تھی جنتا کی سوچ یہ تھی اگر دیکھیں سپش طور پر یہ میں بات کہوں کہ گلت نہیں ہوگا کہ جنتا نے کسی کو بھی کانگریس میں پورا بہمت کے ساتھ سرکار بنانے کے قابل نہیں سمجھا یہ تو بالکلیر ہے کہیں نہ کہیں آپ نے کہا کہ ایک چیز آپ نے کہیا کہ چینہ جبٹی اس کو کناب میں دکھا جا ہے کہ چینہ جبٹی کا کام شروع ہو گیا ہے اس کے منتری شیدنا اس کے وزائق شیدنا سر میں کچھ جانگا کہ میں نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں جب گوہا میں گوہا میں بھی الیکشن ہوئے تھے چناؤے تھے وہاں پہ کانگریس سے اوبرتی ہوئی پارٹی سامنے آئی تھی لیکن سرکار دیکھا گیا بی جبٹی بنائی گیا تو کیا لگتا نہیں کہ وہاں پہ میں آپ کی سوا سے سہمت ہوں کہ چینہ جبٹی دیکھئے بی جبٹی کا جو منوبل ہے اس وقت بہت بڑھ چکا ہے کیونکہ دیش کے تمام راجیت جتنے بھی راجی ہیں آدھک سے میکسیمم اگر دیکھا جائے تو بی جبٹی کی سرکار ہے کہیں نہ کہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس دیش کا سب سے بڑا راجے جو اتر پردیش ہے یوپی ہے جو کی سب سے بڑا راجے ہے وہ بھی ان کے قبضے میں ہے جب یوپی میں الیکشن تھے تو بہت ساری وہ سے کیاس لگائے جا رہے تھے کہ نہیں اس بار وہاں پہ جو بی جے پی کا جو پرفارمیس اچھی نہیں ہوگی لیکن کئی نہ کئی ان باتوں میں سے بی جے پی نے ایک اچھے نمبر لیے اور بی جے پی اچھے نمبروں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس نے پورن بہمت لے کے وہاں پہ سرکار بنا لی اب گوہ کی بات کریں گوہ ایک الگ سے راجے تھا جرور گوہ میں بھی جمہو کشمیر بازیل استیتی رہی ہے گوہ بھی اسی طرح کا راجے ہے الگ سے راجے ہے اور وہاں بھی جمہو کشمیر کی طرح بی جے پی نے پورا جور لگایا اور اپنی سرکار بنائی کیونکہ بی جے پی چاہتی تھی کہ کسی بھی قیمت پر سرکار بنائی وہی استیتی آپ دیکھیں بنی ہے کرناٹکا میں کرناٹکا میں 104 سیٹے لے کے اور سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں باہر آئی ہے بی جے پی سب سے اپری ہے سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اور پچھلی بار دیکھیں تو ان کے پاس اس کی آدھے نمبر بنی تھے اس بار انہوں نے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا پرتشن کیا اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں کہ اتنا اچھا پرتشن کر کے موڈی جی نے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت رہلیاں کہ بڑا جور لگایا ہے جو کی عدیتھے نا جو کی یوپی کے چیم نشٹر انہوں نے بہت زور لگایا ہے پوری پارٹی نے بہت زور لگایا ہے یہ شک نہیں کہ وہاں پہ اپنا رہل گاندی جی انہوں نے بہت زور لگایا ہے لیکن جنتہ نے جو ہے وہ اس بار کہیں نہ کہیں کانگریس کو وہاں پہ نکارا ہے کیونکہ کانگریس کا وہ راجیہ تھا اور بڑی اچھی پروار میں اس تھی پیشلی بار اس بار لوگوں نے ایک بار کوشش کی ہے بی جے پی کی طرف لوگوں کا جیادہ جھکاو رہا ہے اور بی جے پی کو انہوں نے سرکار بنانے کا ایک موقع دیا ہے لیکن ستیتھی اب یہاں پہ ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گمبیر ستیتھی بن گئی ہے ہاسو ہی نہیں ستیتھی بھی بن گئی ہے کہ ایک آدمی ریس کی لائن پہ کھڑا ہے بالکل اب تو ایک آدمی اس کے پیچھے ایک اس کے پیچھے ہے اب اگر وہ دو پیچھے والے دو بندے ہیں وہ اگر گھنٹ جو کر کے کہیں نہ کہیں آپ جیڈی ایسا اگر دکھا دے دیتی ہے کانگریس کو اور وہ بی جے پی کو پیچھے چھوڑ کے وہ لائن جو ہے وہ کراس کر دیتی ہے کانگریس تو بی جے پی کے لئے تو بری بات ہے ہی ہے کیونکہ اتنی اچھی پروار میں انہوں نے دی ہے اور اتنا جور لگایا اس کے بابجود جو ہے سرکار نہ بنا پائیں ان کے لئے بڑی بدکسمتی کی بات ہوگی ہاں اب خرید پروت کی بات ہے بی جے پی پورا جور لگائے گی روسیہ دیکھ جور کانگریس لگائے گی کیوں کانگریس نے کہیں نہ کہیں اپنی ساتھ بچانی ہے کانگریس نے کہیں نہ کہیں ایک اپنا ایک گھڑ اور بنانا ہے جہاں سے میں 19 کی جو 19 کا مورچہ وہ کرناٹکا میں بھی لگا سکے اگر وہ یہ بھی بی جے پی چھین لیتی ہے تو کانگریس کی جو مشکلیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں جیادہ بڑھ جائیں گی کانگریس کی مشکلیں کہیں نہ کہیں جیادہ بڑھ جائیں گی جے کہنا ہے نگل سندو جی کا ایک جوا نیتا ہے جوا نیتا اتکہ تو اپر تے سامنے نظر آ رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ ہسے پاس ستیتی بن چکی ہے واقعی میں کناٹکا میں سمجھو ستیتی ہے وہ کہہ ہسے پاس ستیتی بن چکی ہے کیونکہ اگر ایک لائن پہ 104 سیٹے لگے بی جے پی آگے کھڑی ہے تو پیشے دو ایسی پارٹی کھڑی ہے جو کبھی بھی اس پارٹی کو ڈہا سکتی ہے کیونکہ گوارمہ بھی دیکھا گیا تھا اس طرح ستیتی بنی تھی کھرید کھرید فروت ہونے کے بعد سرکار بن جاتی ہے لیکن جس مدھے کو لے کر میں نکلا ہوں وہ ہے لوت انترتا کو کتنا بڑا خطرہ ہے جب اس طرح کی کھرید فروت دیش میں ہونا شروع جاتی ہے راجلیتی پارٹیاں اپنا ایک ریٹ لسٹ فیس کر دیتی ہیں کی پچیس کروٹ تیس کروٹ دس کروٹ منتری کی کرسی اس طرح کے جب بولنی لگنا شروع جاتی ہے تو کہیں نہیں کہیں لوت انترتا کو بڑا خطرہ ہے